اسلام علیکم اس ویڈیو میں ہم نے آج لیپ ڈو کر لیا اور لیپ ڈو میں جو سر نے اگزامپل نمبر 3.1 3.9 اور 3.20 کرائی تھی آج اس کے بارے میں ہم دیکھیں گے ان اگزامپلز پر جانے سے پہلے آپ کو کچھ کمانڈز اور کچھ چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے جس میں سے پہلی چیز ہے ورک ریجیسٹر کیا ہوتا ہے کہ یہ ایک ریجیسٹر ہے جس کے ایٹ پٹ ریجیسٹر ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہ کیا کرتا ہے کہ آپ کو جب مایکر کنٹرولر کے میمری کے اندر کوئی چیز انسرٹ کرانی ہوتی تو آپ ڈائریکٹ کسی بھی میمری پوائنٹ پہ آپ اس کو انسرٹ نہیں کرا سکتے تو آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ ریجیسٹر کرتے ہیں جس کا نام ہے ورک ریجیسٹر ہے وہ ایٹ پٹ ریجیسٹر ہوتا ہے جو کہ آپ بعد میں آپ کے کنٹرولر کے اندر ویلیو انسرٹ کرانے کے لئے یوز ہوتا ہے اور اس کو یوز کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ یہ والی کمانڈ ڈیوز کرتے ہیں موو ایل ڈیو یعنی کہ موو لٹرل ویلیو ٹو ورک ریجیسٹر اور آگے جو بھی آپ نے ویلیو ایٹ کروانی ہے جو بھی کونسٹن آپ نے ورک ریجیسٹر میں انسرٹ کروانا ہے وہ آپ نے لیکھتے ہیں نئے سپیس پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ آپ نے اس ورک ریجیسٹر کو کسی بھی اگر فائل ریجیسٹر میں ایٹ کرانا ہے تو اس کے لئے کمانڈ ڈیوز ہوتی ہے اب اس کے بعد آپ نے اگر اپنے ورک ریجیسٹر کو فائل ریجیسٹر میں انسرٹ کروانا ہے تو اس کے لئے جو کمانڈ آپ کی ڈیوز ہوتی ہے موو ڈیو ایف یعنی کہ موو ورک ریجیسٹر انٹو فائل ریجیسٹر یہ دیکھیں آپ نے اس ادھر اگر آپ دیکھیں گے تو کیا کمانڈ ڈیوز ہے موو لٹرل ویلیو موو ایل ڈیو یعنی کہ موو لٹر ویلیو ورک جیسٹر 55 یعنی کہ ورک جیسٹر کے اندر اسٹر ہیں 55 سٹور ہے ایکز ایکزام ایف ٹیبل وائی اور پھر اس کے بعد آپ نے کیا کیا ہے کہ موو ڈیو ایف کی کمانڈ ڈیوز کی ہے جس کا کیا مطلب ہے کہ موو ورک جیسٹر میں جو ویلیو ہے وہ فائل ریجیسٹر میں چلے جائے یعنی کہ پورٹ بھی اور آگے آپ نے وہ فائل ریجیسٹر بتا دیا جہاں پہ آپ نے اپنے ورک ویلیو کی ورک جیسٹر کی آپ نے ویلیو سٹور کروانی ہے پورٹ بھی اس طریقے سے ہم آگے جو ہے ورک جیسٹر کو یوز کریں گے اس کے علاوہ جیسے جیسے چیزیں آتی رہیں گے وہ میں اب بتاتا رہوں گا تو اس کے علاوہ بھی جو تھوڑی سی اور کچھ کمانڈ ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں یہ اب ایڈ ورک جیسٹر تو فائل ریجیسٹر اس کمانڈ نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے آپ کے ورک ریجیسٹر میں جو بھی ویلیو سٹور ہوتی ہے وہ فائل ریجیسٹر کے اندر ویلیو پڑی ہی جو ہوتی ہے ان دونوں کو ایڈ کروا دیتی ہے اور جو ریزلٹ ہوتا ہے اس کو آپ ادھر دی کی جگہ ایف یا ڈبلیو لکھ کے کنٹرول کر سکتے یعنی کہ ورک جیسٹر اور فائل ریجیسٹر میں جو ویلیو پڑی تھی انہیں ایڈ کرا کے یا تو فائل ریجیسٹر یا ورک ریجیسٹر میں سٹور کرا لیں اس کے علاوہ یہاں سے اور کوئی کمانڈ ابھی ہمارے کام کی نہیں ہے پھر اس میں کافی کمانڈ ہیں جو ہمارے کام ہیں گی ایک تو ہے کمپلیمنٹ ایف اب کمپلیمنٹ ایف نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ آپ کے فائل ریجیسٹر یعنی کہ کمپلیمنٹ ایف اس فائل ریجیسٹر کا کمپلیمنٹ لو جوس کے آگے لکھا ہے اس کا ایڈریس اور اس کو ڈی یعنی کہ یہاں پے آپ ورک جیسٹر یا فائل جیسٹر میں سٹور کرتے ہیں تو اس نے کرنا کیا ہوتا ہے کمپلیمنٹ کیا ہوتا ہے یعنی کہ زیروز کو ون ون کو زیروز کارپورے ایک نمبر کا کمپلیمنٹ ہو جاتا ہے جو آپ نے پہلے ڈیل ڈی وغیرہ میں جو پڑھا ہے یعنی کے ونز کمپلمٹ جو ٹوز کمپلمٹ پڑھوم گے اب جیسے کہ ایک نمبر اگر اس کا آپ کمپلمٹ لیں گے تھی کی بائنری کیا ہوتی ہے ون ور examine اگر آپ کمپلمٹ لیں گے تو ہو جائے گی زیرو زیرو یعنی کہ ٹھری کا کمپلمٹ جو ہوگا وہ ہوگا زیرو اور اگر اسی طریقے سے فور بٹ میں اگر آپ فائف دیکھیں تو فائف کی بائنری اگر فور بٹ میں لکھی جائے تو وہ ہوتی ہے زیرو ون زیرو ون اور اگر اس کا کمپلیمنٹ لیا جائے تو وہ ہو جاتی ہے ون زیرو ون زیرو یعنی کہ 5 کی اگر بائنڈ لیے 0101 تو اس کا کمپلیمنٹ ہوگا 1010 اس کے علاوہ پھر سیکنڈ آ جاتی ہے یعنی کہ 5 ریزسٹر میں جو بھی آپ کی ویلیو پڑی ہے اس کو ڈکریمنٹ کرنا آپ نے کوئی بھی ویلیو اور ڈکریمنٹ کرنے کے بعد اس کو فائل ریزسٹر میں سور کرانا یا ورز ریزسٹر میں یہ بھی آپ کی مرضی ہے پھر اس کے بعد آتی ہے ڈکریمنٹ fsz یعنی کہ ڈکریمنٹ فائل ریزسٹر skip if 0 اس کمانڈ نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ آپ کے فائل ریزسٹر میں جو بھی ویلیو پڑی ہے اس کے اندر ڈکریمنٹ کرنا ہوتا ہے اور اگر یعنی کہ یہ جو کمانڈ ہیں وغیرہ میں استعمال ہوتی ہیں یعنی کہ اس کے بعد آپ نورملی کیا کرتے ہیں آپ گوٹو کی کمانڈ یوز کرتے ہیں کیونکہ ہم اسے لوپنگ میں استعمال کرتے ہیں ڈکریمنٹ فائل ریزسٹر skip if 0 اب اس کپ 0 کا کیا مطلب ہے کہ اگر جس فائل ریزسٹر میں آپ ڈکریمنٹ کرا رہے تھے اگر اس کی ویلیو 0 ہو چکی ہے تو اس نے سکپ کرنے اور سکپ کیا کرنے اس کے بالکل بعد والی کمانڈ یعنی کہ اگر فائل ریزسٹر میں 0 ہو چکا ہے تو بلکل اس کے جو نیچے والی کمانڈ ہے وہ اس اس انسکشن نے سکپ کروا دینی ہے یہ ہم آگے دیکھیں گے اور پھر کیا ہے اس کے بعد آتی ہے ڈکریمنٹ فائل ریزسٹر and skip if not 0 اس نے کیا کرنا ہے سمپلی یعنی کہ اگر فائل ریزسٹر میں آپ کے جو ویلیو پڑھئیے اس نے پہلے اس کو اس نے ڈکریمنٹ کروانا اور پھر دیکھنا ہے اگر تو 0 نہیں ہے تو اس نے بلکل اس کے بعد والی جو انسکشن ہے وہ اس نے سکپ کروا دینی ہے اس کے بعد آتی ہے ویلیو انکریمنٹ f اب انکریمنٹ f کا کیا مطلب ہے انکریمنٹ فائل ریزسٹر اس نے جسٹ فائل ریزسٹر میں انکریمنٹ کروا دینی ہے اور اب اس نے کیا کروانا ہے انکریمنٹ فائل ریزسٹر skip if 0 ٹھیک ہے اب اس نے کیا کرنا ہے فائل ریزسٹر آئے گا اس کے اندر آپ نے انکریمنٹ کروائیں گے کروائے گا یہ انسٹرکشن اور انکریمنٹ کروانے کے بعد اگر تو فائر ریجسٹر میں زیرو بن جاتا ہے تو اس نے اپنے بعد والی انسٹرکشن سکپ کروا دینا ہے اور اس نے کیا کرنا ہے انکریمنٹ فائر ریجسٹر سکپ ایف نوٹ زیرو اس نے کیا کرنا ہے فائر ریجسٹر میں انکریمنٹ کرانا ہے پہلے اور پھر اس کے بعد اس نے اس کے نیچے والی انسٹرکشن سکپ کروا دینا ہے اگر تو فائر ریجسٹر میں زیرو نہیں ہوگا اگر تو زیرو ہوگا تو اس نے سکپ نہیں کروانی ہے اور موو ایف ہم کس لیے یوز کرتے ہیں یعنی کہ جو موو ایف موو فائل ریجسٹر موو ایف کا مطلب ہے موو فائل ریجسٹر اس کمانڈ کو ہم کور جو یوز کرتے ہیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ فائل ریجسٹر سے ورک ریجسٹر میں ڈیٹا لانے کے لیے دیکھیں فائل ریجسٹر سے فائل ریجسٹر میں لجانے کے لیے کور کمانڈ یوز ہوتی ہے موو ایف ایف جو کہ اس سے زیادہ اچھی ہے اور اب مو ایف کا مطلب ہے مو فائل ریجس موووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو اٹھانے کے لیے ہم موو ایف کی کمانڈ یوز کرتے ہیں اس کے علاوہ جو ہمارے کام کی ہے وہ ہے بی ٹی جی اب بی ٹی جی کیا کرتی ہے یہ کمانڈ جو ہے بٹ ٹوگل فائل ریجسٹر اب اس نے کیا کرنا ہوتا ہے یہ ایک بٹ کے اوپر جو ہے یہ انسکشن یوز ہوتی ہے یعنی کہ اگر تو یہ ایک بٹ ٹوگل فائل ریجسٹر جو فائل ریجسٹر میں جو بھی ایک بٹ پڑی ہوتی ہے اس نے صرف اس کو ٹوگل کرنا ہوتا ہے تو یہ تھی کمانڈ اب ہم جو ہیں ڈائریکٹ کوڈ کے اوپر جائیں گے اب سب سے پہلے اگزامپل نمبر 3.1 کو ہم دیکھتے ہیں اگزامپل نمبر 3.1 میں کیا ہے اگزامپل نمبر 3.1 میں کیا کرتا ہے کہ کہتا ہے کہ ایک آپ پروگرام بنائے جس میں ورک ریجسٹر ہمارا کلیر ہو جائے اور پھر اس کے اندر ورک ریجسٹر کے اندر 3 ایڈ کرواؤو دس دفعہ ٹھیک ہے اور پھر اس کے ریزلٹ کو پورٹ بی کے اوپر شو کرا دو اور یوز کیا کرنی ہے ہم نے ڈیکریمنٹ فائر ریجسٹ ڈیک ڈی ای سی ایف ایس زی کی کمانڈ ہم نے یوز کرنی ہے ٹھیک ہے تو اب کیا کرنا ہے یعنی کہ ایک ورک ریجسٹر کے اندر تین دفعہ دس دفعہ تھری کو ہم نے ایڈ کروانا ہے ٹھیک ہے اب یہ کام ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ ورک ریجسٹر کے اندر ایڈ ایڈ ڈیو کی کمانڈ یوز کریں دس دفعہ ٹھیک ہے یہ ایک اچھی پریکٹس نہیں ہے تو ہم کیا کریں گے ہم لوب لگائیں گے اور لوب ایسے لگائیں گے کہ دس دفعہ وہ لوب چلے اب سب سے پہلے ہمیں لوب اب یعنی کہ اس پروگرام میں ہمیں لوب کا بھی پتہ لگ جائے گا کہ کیسے استعمال کرتے ہیں اب تو بیو کیا کرنا ہوں больше ہیں ہم اے یہ کیوں کی کوکانڈ کو پہلے دیکھتے ہیں اب اے کیوں نے کیا کرنا ہوتا ہے شرحوب سے پہلے جو بھی ورڈ لکھا ہوتا ہے اس نے اس کے اندر یہ اے گئو کے بعد جو بھی نمبر سٹور ہوتا ہے اس کے اندر یہ کونسٹنٹ کرار دینا ہوتا ہے یعنی کے کہ اے گئو ایک ویریبل کے اندر க دے کو سٹور کرانے کے لیے ہوتا ہے اب بعد میں آگئے کیونکہ ہم نے اس کو کونسٹنٹ اس نمبر کو ہم نے کافی جگہ پر یوز کرنا ہوتا ہے تو اس لیے ہم ایک ویریبل لے لیتے ہیں اور اس کے اندر یہ کونسٹنٹ نمبر سٹور کرا دیتے ہیں تاکہ ہم بعد میں اس کو استعمال کر سکیں تو اب اس اگزامپل میں اس ہم نے ایکیو کی کمانڈ ایک ہم نے کاؤنٹر لینے کے لیے استعمال کیا یعنی کہ ایک ہم ایڈریس پہ کاؤنٹر لے لیتے ہیں اور پھر اس کاؤنٹر کو ہم دس دفعہ کاؤنٹ کروائیں گے تو کاؤنٹ کے اندر ہے اس سٹم ٹونٹی فائف ایکزا اب ہم نے کیا کیا فرس لائن پہ آ جائیں ہم نے مووو ایل ڈیو یعنی کہ لیٹرل ہم نے ورک جسر کے اندر ایک لیٹرل ویلیو سٹور کروائی ہے جو کہ ہے ٹین یعنی کہ اسٹم ورک جسر کے اندر ٹین پڑھا ہے اس کے بعد جو ہم نے سیکنڈ کمانڈ یوز کیا وہ ہے مووو ورک ریجسٹر انٹو فائل ریجسٹر اور فائل ریجسٹر کہاں جہاں پہ کاؤنٹ اگر آپ کاؤنٹ کو دیکھیں تو کاؤنٹ یعنی کہ کاؤنٹ کے اندر کیا پڑھا ہے ٹونٹی فائف ایکزا میں اس کا کیا مطلب ہے اب فائل ریجسٹر ورک ریجسٹر کی جو ویلی ہوتی وہ فائل ریجسٹر میں جانی ہوتی ہے اور اس کے آگے ہم نے ایڈرس بتانا ہوتا ہے کہ یعنی کس ایڈرس پہ فائل ریجسٹر کے کس ایڈرس پہ اس ورک ریجسٹر کی ویلیو جائے اب اگر آپ اس ویلیو کو دیکھیں میں یعنی کے ورک ریجسٹر میں جو ٹین پڑھا ہے وہ جائے گا فائل ریجسٹر میں اور فائل ریجسٹر میں کہاں پہ جائے گا جہاں آپ کا ایڈرس ہے ٹونٹی پائیف یعنی کہ اب کاؤنٹ کے اندر ایک قسم کا ٹین پڑھا ہے اور ٹین کہاں پڑھا ہے یعنی کہ ٹونٹیفائی کاونٹ اس کا مطلب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وجہ رک جسٹر کے ایڈرس نمبر ٹونٹی فائیف پہ اب ٹین پڑھا ہے ایک 2020 یعنی کہ سب سے پہلے ہم نے کاؤنٹ کو 25 کی ویلیو ہیکزہ میں 25 دیا اور پھر ورک ریجسٹر میں جو ٹین پڑا تھا اس 25 میں سٹور کرا دیا اس کے بعد ہمارے اگزامپل کا پہلا پارٹ یعنی کہ ورک ریجسٹر کو کلیر کروائیں تو ہم نے کیا کیا موو لٹر ویلیو ورک ریجسٹر میں 0 یعنی کہ اس کمانڈ سے ہمارا ورک ریجسٹر جو ہے کلیر ہو گیا اس کے بعد اب آگے کیا کرنا ہے کہ 3 کو 10 دفعہ ایڈ کروانا ہے ورک ریجسٹر کے اندر ٹھیک ہے تو یہاں سے ہمارا یہ جو اگین لکھا ہے یہ ہمارا لوپ کا نام ہے ٹھیک ہے اور گو ٹو اگین اس کا مطلب ہے کہ اس کمانڈ کے بعد اس نے دوبارہ اگین میں چلے جانا ہے ٹھیک ہے اب کیا ہے عیدل ویلیو ورک ریجسچر اور اس کی ڈی فالٹ جو سٹوکی جگہ ہوتی ہے وہ ورک ریجسٹر ہی ہوتا ہے تو اب کیا ہو رہا ہے ورک ریجسٹر کے اندر تری سٹوڑ رہا ہے یعنی کہ ورک ریجسٹر میں پہلے 0 تھا اب اس کی اندر 3 ایڈ کیا تو کیا ہوا ورک ریجسٹر کے اندر اس ٹیم 3 چلا گیا ہے اور اب اس کے بعد نیکس کمانڈ میں کیا ہے ڈیکریمنٹ ایف سکپ ایف زیرو ٹھیک ہے نا یعنی کہ کاؤنٹ کے اندر اب اس نے کیا کرنا ہے یعنی کاؤنٹ ٹونٹی فائف یعنی کہ ورک فائل ریجسٹر کی ایڈرس نمبر ٹونٹی فائف میں جو بھی ویلیو پڑی ہے جو کہ ہے ٹین اس کے اندر اس نے ڈیکریمنٹ کرنا ہے اور ڈیکریمنٹ کر کے دوبارہ فائل ریجسٹر میں ہی سٹور کرانا یعنی کہ کاؤنٹ میں ہی سٹور کرا دینی ہے یعنی کہ اس نے کیا کیا ٹین تھا اور وہ نائن ہو گیا اب جو نائن جو ہے اس کمانڈ کا کیا مطلب ہے ڈیکریمنٹ فائل ریجسٹر اور اس کو چیک کرو وہ زیرو ہے کہ نہیں اب جب ٹین کو ڈیکریمنٹ کیا یعنی کہ نائن ہو گیا اب وہ زیرو تو نہیں ہے تو اس نے سکپ نہیں کرنے اس نے کیا کرنا ہے اس سے بلکل نیچے والی لائن جو ہے انسکشن اس نے اس کے نہیں کرنے تو یہ ایکزیکیوٹ ہو جائے گی اور گو ٹو اگین کا مطلب یہ دوبارہ ادھر اگین میں آ جائے گا اور کیا کہہ رہا ہے کہ اس کمانڈ نے پھر سے کیا کرنا ہے ایڈ لٹر ویلیو ٹو ورک ریجسٹر تھری یعنی کہ ورک ریجسٹر میں جو بھی ویلیو پڑی ہے اس نے اب پھر سے اس کے اندر ایک اور تھری ایڈ کروا دینا ہے تو پہلے تھری تھا اب ہو گیا اس کے اندر سکس اس کے بعد ڈکریمنٹ فائل ریجسٹر اس کے پیف نوٹسی اس کے پیف زیرو یعنی کہ وہ نائن تھا وہ ایٹ ہو گیا اس طریقے سے اس نے کرتے رہنا ہے اور جب لاس ٹیم یہ ہوگا جب ون ہوگا فائل ریجسٹر کے اندر اب یہاں پہ آئے گا اس کے اندر ٹویل ہوگا وہ ہو جائے گا فیفٹین او سوری اس کے اندر ہوگا ٹونٹی سیون اور ٹونٹی سیون کے اندر جب وہ پھر سے تھری ایڈ کرائے گا تو وہ ہو جائے گا ٹین اور کاؤنٹ کے اندر ون ہوگا اور جب ون کا وہ ڈکریمنٹ کرے گا تو وہ جائے گا زیرو اب اس نے زیرو ہو گیا تو اس کے بلکل نیچے والی جو لائن ہے اس نے سکپ کرا دینا ہے اور ورک ریجسٹر یعنی کہ ورک ریجسٹر کے اندر جو ہمارا پڑا ہوگا تھرٹی وہ اس نے پورٹ بی کے اوپر سٹور کرا دینا ہے اب تھرٹی کی جو ہیکزا کا ویلی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ون ای اور ون ای جو ہوتا ہے وہ اس کی جو آس کی اس کی جو بائنری ہوتی ہے ون ای کی جو بائنری ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اب یعنی کہ ہم ایک ایسا سرکٹ بنائیں گے جس کے اندر اب سب سے پہلے تو ہم نے یہ اگزامپل کا کوڈ لکھنا ہے ایم پی لائب کے اندر ٹھیک ہے اور پھر ایسا سرکٹ بنائیں گے جس کی آؤٹپٹ ملے گی تو یہ جو ہے یہ اگزامپل نمبر 3.1 کا کوڈ ہے اب یہ دیکھیں یہاں سے لے کے اگر آپ دیکھیں تو یہاں سے لے کے یہاں تک کوڈ بلکل سیم ہے اب اس میں چینجز کیا کی ہے میں نے اگزامپل کے لحاظ سے اگر دیکھیں دیکھیں کاؤں سے لے کے یہاں تک بلکل سیم میں جو چینجنگ ہوئی ہے وہ صرف یہ دو لائنز کی چینجنگ ہے اس کا مطلب کیا دیکھیں پورٹ بی کو سب سے پہلے آؤپٹ بھی تو بنانا ہے اب آؤپٹ بنانے کے لئے کیا کرتے ہیں کہ جس پورٹ کو ہم نے آؤپٹ بنانا ہوتا ہے اس کو ہم یہ ٹریس بی کی کمانڈ دیتے ہیں اب میں نے کیا کیا ورک ریجسٹر میں سب سے پہلے اوکٹا زیرو سٹور کرائیں ٹھیک ہے زیرو زیرو اور اس کو ورک ریجسٹر یعنی کہ پورٹ بی میں میں نے یعنی کہ ٹریس بی کر کے موف کرا دیں یعنی کہ پوری پورٹ بی کو زیرو چلے گیا اگر جس پورٹ کو زیرو جاتا ہے وہ آؤپٹ بن جاتی ہے یعنی کہ میری پوری جو پورٹ بی ہے وہ آؤپٹ بن چکی ہے اب یہاں پہ کیا ہوگا کہ جو ایڈریس نمبر ٹونٹی فائف ہے اس کو کاؤنٹ کا نام دے دیا گیا ہے ٹھیک ہے اس کے اندر ٹین سٹور کرائے گیا ہے اور پھر جو کاؤنٹ کا جو میرا فنکشن اس کو ٹین دفع چلائے اور اس کے بعد جو آخری زلٹ ہے وہ میں نے پورٹ بی کے اندر سٹور کرا دیا ہے یہ کرانے کے بعد اس کو ہم بلڈ آل کریں گے دیکھیں گے کوئی اگر ایرر ہے کہ نہیں تو ایرر کوئی ہی ہے اس کے بعد اس کو اب ہم اپنے پروٹیس میں سٹور ہونا کے اس کے اندر برن کر کے چلا کے دیکھیں گے کہ کیا ہمارا ریزلٹ شو ہوتا ہے یعنی کہ ون ای شو ہونا چاہیے ون ای جو کہ تھرٹی کے ایکول ہے ہمیں تھرٹی شو کروانا ہے پروٹیس کے اندر میں نے پہلے سے جو ہے سرکٹ بنایا ہوگا ہے اب سرکٹ میں کیا ہے جو کہ سمپل جو بیسک سرکٹ یوز ہونا ہوتا ہے ایک وہ ہے جہاں سے یہ پورا جو اتنا ہے یہ بیسک سرکٹ ہے جو ہمیں کرسل پلائے کرنے کے لئے چاہیے ہوتا ہے اور اس کے علاوہ پوری پورٹ بی کے اندر میں نے یہ آٹھ الیڈی لگائی ہیں اتنا کوئی یعنی کہ راکٹ سائنس ہی ہیں یعنی اگر دیکھا جائے تو یہ آر بی زیرو جو ہے آر بی زیرو کے ساتھ میں نے ایک الیڈی لگائی ہے ڈی زیرو یہ والی اور اس سے پہلے میں نے ایک ریزیسٹر لگائی ہے ٹو ایٹی وولٹ کی تاکہ یہ جو ایکشا کرنٹ ہے وہ اس سے الیڈی خراب نہ ہو آر بی ون کے ساتھ ڈی ون کنیکٹ ہے اور اسی طریقے سے آر بی سیون تک ڈی سیون ہماری سٹور ہے ٹھیک ہے پھر اس کا دیکھا جائے تو یہ ایک ورک ریزیسٹر کو ایمیٹیٹ کر رہا ہے اس ٹیم جو کہ ڈی زیرو سے لے کے ڈی سیون تک ایٹ بیٹ ایک ورک ریزیسٹر کو یہ ایلیڈیز ایمیٹیٹ کر دیئی ہے یعنی کہ اگر دس دفعہ 3 ایڈ ہو تو 30 کی جو ایک ورک ریزیٹر کو ہمیں ایک شو ہونا چاہیے اس سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ جو ہمارا آنسر ہے وہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے اب ہم اپنا کوڈ جو اپنا مائیکرو کنٹرولر کے اندر برن کریں گے اب ہم چلا کے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں ہمارا جو شو ہو رہا ہے یعنی کہ ہمارا آنسر بلکل ٹھیک شو ہو رہا ہے 3.1 میں صرف یہ کتنا سیمپل سا یہ کام تھا اب ہم کریں گے 3.9 اب 3.9 کی جو اگزامپل ہے اس میں کیا کہتا ہے اس میں کہتا ہے کہ آپ ایک پورٹ بی کے اندر 55 یعنی کہ ڈبل فائف ہیکزا میں آپ سٹور کریں اور اس کو ٹوگل کریں اور ٹوگل کر کے کیا کریں کہ اے کنٹینیوزلی ٹوگل ہوتا رہے ٹوگل آل دا بیٹس آف دا سپیشل فنکشن ریجسٹر آف پورٹ بی بائی سینڈنگ تو اٹھا ویلیوز 55 ایس اینڈ ڈبل اے کنٹینیوزلی پوٹ آ ٹائم ڈلی این بیٹوین ایچ ایس اینڈ آف ڈیٹا ڈو پورٹ بی اب کرنا کیا ہے 5 کی جو بائنری ہوتی ہے وہ ہوتی ہے 0101 اگر ڈبل فائف کی دیکھیں یہ ہو جائے گی اور ڈبل اے کی ہم دیکھیں اس طریقے سے یہ ہو رہا ہے یعنی کہ وہ کہتا ہے کہ پورٹ بی کے اندر ایٹ بیٹ کا جو ڈیٹا ہے پہلے آپ یہ سینڈ کریں کہ 0101 اس طریقے سے ہو اور پھر اس کے بعد جو آپ اس کو ٹوگل کروائیں اور جو آپ ریزلٹ ہو وہ 101010 ہو جائے اور اس چیز کو کنٹینیوزلی کرتے رہے ہیں اور یہ ہو کیسے رہا اس کا کوڈ بلکل انہیں سامنے دیا گا ہے بار سیم ، ہم نے لکھنا ہے اور صرفPN کٹ مکار بیٹ آ پہلے بے کہ میں ایک وicket کو عکش طریق ہے اور جو واپس چیز کو مکرجوے ہو رہا ہے اس نے شکلس پہلے Thailand Guru لfocused تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی جو بیٹس ہیں وہ بار بار ٹوگل ہوتی رہیں گے اور فیفٹی فائی فور ڈبل اے ایک ان کی بائنری ہے بھی ایسی کہ آپ کو ایسا لگے گا کہ جو ہماری ایلی ڈیز ہیں وہ کبھی جل رہی ہیں کبھی بند ہو رہی ہیں تو اس طریقے سے یہ ابھی جب ہم سرکریٹ بناتے ہیں تو دیکھیں گے تو یہ سارا پروگرام جائے دیکھیں اگر آپ دیکھیں وہ سے سارا یہاں سے لے کے یہاں تک بالکل اگزامپل والا میرا پروگرام ہے بس کیا ہے کہ میں نے پورٹ بی کو اپنی آٹ پٹ بنایا وہ کیسے اکٹا بی اور ٹریز بی کے اپر اس کو بیس کے اس کو سمپل ہم اچھا سرکٹ اس اگزامپل ہماری جو لیب ٹو کا یہ بات ہے کہ جو ہم نے اگزامپل کی ہے ٹری پینٹ ون ٹری پینٹ نائن اور ٹری پوائنٹ ٹونٹی ان کے لیے ہمیں سرکٹ صرف ایک دفعہ بنانا پڑے گا اور وہ کیا ہے کہ یعنی کہ ایک دفعہ سرکٹ ہونا ہے اس کو بیسک جو اس کی جو کرسل دینے کے لیے جو اس کا سرکٹ وہ بنانا ہے اور پورٹ زیرو سے لے کے پورٹ آر بی زیرو سے لے کے آر بی سیون تک جسٹ ایک آپ ایلیڈی لگا دیں اور ان کے ساتھ ایک ایک ریزیسٹر لگا دیں جا اس نا سکام کرنا ہے اور یہ بن جائے گا اب دیکھیں یہ جو کوڈ اب سب سے پہلے کوڈ اس کے اندر بند کرتے ہیں مجھے 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 جائے دیکھیں ایسا لگ رہا ہے نا جیسے کہ ایلی ڈیز جو ہیں وہ ایسے ایسے ہو رہی اچھا یہ ایلی ڈیز لگانا اتنی کوئی ضروری بات نہیں تھی اس سے ہمیں صرف یہ پتہ لگ رہا ہے کہ جو ہماری جو بیٹس ہیں وہ ٹاغل ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی ٹھیک ہے اور ایک بڑی مزے کی چیز بھی بن گئی اور اسی طریقے سے جو ہماری لاس یہ یہاں پہ ہماری 3.9 اگزامپل ختم ہو گئی اب لاس جو اگزامپل ہے وہ ہے 3.9 اور 3.9 میں وہ کیا کہتا ہے کہ یہ ہی کام ہو ٹھیک ہے بس کیا ہو کہ جو بیٹس ٹاغل ہو رہی ہیں ان میں جو ڈیلے ہو ون سیکنڈ کا ہو تو یعنی کہ ہمارا آدھے سے زیادہ تو کام ہو ہی چکا ہے تو اور اس کا جو ہے اس کا بھی سیم 3.20 جو ہماری لاس اگزامپل ہے پورا کوڈ آپ نے سیم لکھنا ہے اب یہ جو ڈیلے سب روٹین ہے ہے اس میں کیا ہو رہا ہے کہ ون سیکنڈ کا ڈیلے جنریٹ ہو رہا ہے ٹھیک ہے نا اس میں تین لوپ لگائیں نیسٹی لوپ ایک لوپ جو سب سے آؤٹر لوپ ہے وہ بیس دفعہ چلتا ہے اس سے میڈل لوپ ہٹ سو دفعہ اور جو لاس لوپ ہے وہ دھائیس دفعہ اب اس میں کہتا ہے کہ بیٹس کو ٹاغل کرو ٹھیک ہے وہ ہی کیا کہتے ہیں پورڈ بھی کی بیٹس کو ٹاغل کرو ففٹی فائف ہے تو اس کو ٹاغل کریں گے تو ڈبل اے ہو جائے گا ٹھیک ہے اور ٹاغل کرنے کا دوسرا طریقہ کیا ہے یہاں پہ کمپلیمنٹ ایف یعنی کہ فائف تھا اس کا کمپلیمنٹ لیا تو وہ اے بن گیا اگر ڈبل فائف ہے اس کا کمپلیمنٹ لیں گے تو ڈبل اے ہو جائے گا تو اس میں اتنی کوئی خاص بات نہیں ہے یعنی کہ اتنی یہاں پہ کمپلیمنٹ ایف دیکھ کے ڈرنے والی بات نہیں ہے جو لاس اگزامپل میں کام ہوا ہے اس کا جس شورٹ ورجن ہے یہ اب کیا کہتا ہے کہ رائٹ اپ پروگرام ٹاغل بیٹس پورڈ بی کے اوپر بیٹس جو بھی اس کو ٹاغل کرو اور ٹاغل ہونے میں ایک سیکنڈ کا ڈلی آئے اور ڈلی کس لحاظ سے آپ نے کرنا ہے کہ اگر آپ کا کرسٹل ٹین میگا ہرٹس کا ہو ٹھیک ہے اب کرنا کیا ہے یعنی کہ اگر آپ نے چپٹر رمبر تھری کی اگر پڑا ہو تو اس کے اندر یہی بتایا گیا ہے کہ یعنی کہ کہ بیٹس کا اور کرسٹل کا اور انسکشن سائیکل کا کیا افیکٹ آتا ہے ایک ڈلی کے اوپر ایک انسکشن سائیکل جو ہے وہ کرسٹل کی چار سائیکل لیتی ہے کمپلیٹ ہونے کے لیے تو اگر آپ کا ٹین میگا ہرٹس کا کرسٹل لگایا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے یعنی کہ اگر چار سائیکل جو ہیں ایک آپ کے کرسٹل کی ایک انسکشن سائیکل کے لیے پورا ہوتی ہے تو یعنی کہ اگر ہمیں پتہ لگ جائے ایک سائیکل ایک کرسٹل کی ایک سائیکل کا کیا ٹائم ہے تو اس کو فور کے ساتھ ملٹیپلائے کر کے ہمارے پاس ایک انسکشن سائیکل کا ٹائم آ جائے گا یعنی کہ اگر ٹین میگا ہرٹس ہے تو ون ڈیوائیڈ بے ٹین میگا ہرٹس تو یہ ہو گیا زیرو پوائنٹ ون مایکرو سیکنڈ ایک سائیکل کا ٹائم اگر زیرو پوائنٹ ون مایکرو سیکنڈ ہے تو اس کا مطلب چار جو آپ کی سائیکلز کا جو ٹائم ہوگا وہ ہوگا زیرو پوائنٹ فور مایکرو سیکنڈ یعنی کہ ایک انسکشن سائیکل کا جو ٹائم آیا ہمارے پاس وہ ہے فور مایکرو سیکنڈ اسی طریقے سے یہ جو کمانڈ ہوتی ہے اپینڈیکس اے جو آپ کی بھوک کے پیچھے آپ کو مل جائے گا پیج نمبر سکس پیج نمبر سکس پیج نمبر سکس وٹی ون پہ آپ کو اپینڈیکس اے مل جائے گا اور اس کے اندر یعنی کہ یہ ساری چیزیں بتائیں کہ کون سی انسکشن کتنا ٹائم لیتی ہے ایگسیٹ ہونے کے لیے ایک فیρώ کتنا سکس سیکلے لیتے ہیں اب آپ نے ایک انسکشن سیکل کا ٹائم کیسے نکالنا Bai اگر آپ ایک 손 fed us an indem адцظیم سیکس نمبران 3.43 دیکھیں گے تو اس کے اندر breaking cycle کا ٹایم نکالناس سکھای ہے。کو transaction cycle کا ٹائم نکالنا سکھایا ہے تو بLg دیکھ سکک آپ ایک میں اگر آپ کو دیکھ سکایے اور تو اب اب कیں اگر آپ کا کریسٹل ٹین میگا ہرٹس ہو تو اس کے لحاظ سے ورن سیکنڈ کا ڈلیے جس جنریٹ کرانا آپ کو سکھا ہے تو اس کوڈ کو اب ہم برن کریں گے تو جو ہماری ایک جامپل نمبر 3.20 ہے اس کا کوڈ یہ ہے اور اس میں بھی آپ نے جسٹ یہ دو لائنز کو ایڈ کرنا ہے یعنی کہ ٹریس بی کو پورٹ بی کو آؤٹپٹ اسی طریقے سے آپ نے کسی اور بی کو بنانا کسی اور پورٹ کو آؤٹپٹ بنانا ہوگا تو یہ جہاں پہ بی لکھا ہے اینڈ میں اس کی جگہ آپ سی اے یا ڈی جو بھی آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے پورا کا پورا بلکل وہ ہی پروگرام لکھا ہوا جو بک میں لکھا ہوا ہے اس کو سمجھنا ہے تو کیا ہے کہ جو یہ کمانڈ ہے وہ اب اس میں کیا ہو رہا ہے سب سے پہلے جو ہے آپ نے ان دو کمانڈ ان دو انسکشن سے آپ نے پورٹ بی کو آؤٹپٹ بنایا ہے پھر اس کے علاوہ تین میموری لوکیشن ان کو آپ نام دے رہے ہو آر ٹو آر ٹھری اور آر ٹھور پھر اس کے بعد جو آپ کا جو مین جو فنکشن ہے یعنی کہ آپ ورک ریجسٹر میں 55 بھیجتے ہیں اور اس کو پورٹ بی کے اوپر آپ بھیج رہے ہیں پھر اس کے بعد آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ ایک سب روٹین یعنی کہ فنکشن کو آپ کال کرتے ہیں جس کا نام ہے ڈیلے ڈیلے فنکشن آپ نے الہیدہ سے یہاں پہ کی نیچے بنا ہے ایجامپل کے اندر ایسے ہی ہے پھر اس کے بعد آپ کیا کرتے ہیں آپ جیسے ہی فنکشن کو کال کرتے ہیں یعنی کہ یہاں پہ آپ کی جو ہے بٹ آن ہوئی یعنی کہ آپ کی ایلیٹی آن ہو جائے گی 55 آجائے گا آپ کے جو پورٹ بی کے اوپر 55 شور ہے پھر اس کے بعد آپ نے ڈیلے کال کیا جو کہ ایک سیکنڈ کا یہاں پہ ہم نے جنریٹ کیا ہے اگر ٹین میگا ہٹس کی آپ کا کرسٹل ہو پہ پھر اس کے بعد اس نے کیا کہ ہے کمپلیمنٹ ایف اس فائل ریجسٹر کا یعنی کہ پورٹ بی فائل ریجسٹر کا اس نے کمپلیمنٹ لے لیا وہ 55 تھا 55 کا کمپلیمنٹ کیا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ڈبل اے اور پھر اس کے بعد اس نے گو ٹو بیک بیک یعنی کہ پھر سے وہ کال پہ چلا گیا پھر سے اس نے ڈیلے کال کیا اب وہ اے ڈبل اے تھا وہ پھر سے ٹوگل ہو کے وہ 55 بن دے گا تو یہ کام ساری یعنی کہ یہ کام ہوتا لے گا جب تک آپ کروس نہیں کرتے اور اس اگزامپل میں ایک اور چیز کا آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ ادھر اور ادھر انہوں نے بیک یوز کیا گا آپ نے کیا کرنا ہے اس کو بیک ون یا کوئی اور نام دے دیے گا اس کو بھی بیک ون کا نام دے دیے گا اور اس کو بیک ٹو اور ادھر بیک ٹو کا نام دے دیے گا یہ دھیان رکھنا ہے یعنی کہ بک میں جو اس نے کیا کیا ہے ان چاروں کو بیک لکھا ہے ان دو کو آپ نے بیک ون لکھنا ہے اور ان دو کو آپ نے بیک ٹو لکھنا ہے اس کے بعد ویلڈ آل کوئی ایرر نہیں ہے اس کو ٹوٹیس میں برن کرتے ہیں ایک دفعہ سرکٹ بنایا اور وہی تینوں ایک جامپلز میں ہمارا استعمال ہو گیا ترابہ ٹوٹیس میں ٹوٹ ڈ hole تو یہ نام پڑے ڈائٹس میں اگز کی nya کا رضی تھا اب اس کو اور کرکے دیکھتے ہیں دیکھنا ایلئیڈز کے اندر جو یعنی کہ یہ ایلئیڈز پورٹ بھی کے ساتھ کنیکٹ می رہن ہیں اس کے امبت جو ہم دیکھیں گے یہ دیکھیں لگ بگ ایک سیکنڈ کا جو یعنی یہ ایک سیکنڈ کے ڈلے کے بعد جو ہے ٹوگل ہو رہی ہیں اگر آپ دیکھیں تو یہ دیکھیں یہ زیرو ون زیرو ون زیرو ور یعنی کہ یہ فائف ہے اور اس کے بعد ٹوگل ہو کے اے گن جاتا ہے فوراں یعنی کہ ہمارا سیکیٹ بھی بلکو ٹھیک چل رہا ہے اور یہ مزدار کام ہو گئے ایک سیکنڈ کے ڈلے کے بعد تو یہاں سے آپ کو ان کی اپلیکیشن اگر آپ سوچیں تو آپ کو ان کی اپلیکیشن کا بھی پتہ چل رہا ہوگا کہ کس طریقے سے آپ ان پورٹس کو یوز کرتے ہوئے آپ ایسے ٹائم کا ڈلے دلواتے ہوئے تو آپ انہیں استعمال کر سکتے ہیں کیا کیا چیزیں بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹریک ہے ٹریک ہے اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو یہ والا جو پورا جو لوپ ہے ٹھیک ہے یہ ایک ون سیکنڈ کا اگر ٹین میگا کا ہو اگر آپ اس کے بار ایک اور لوپ لگے یعنی کہ یہ جو تین لوپ ہیں بیک ٹوب اگین اور ہیر یہ تین لوپ لگے ہیں نیسٹی لوپ اگر اس کے بار آپ ایک اور لوپ لگا دیں ٹھیک ہے اور اس کو جتنی دفعہ آپ چلائیں گے نا تو اتنے سیکنڈ کا ڈلے بن دے گا آپ کا یہ ایک اس کی یعنی کہ آپ اس کو اس طریقے سے انٹلائز کر سکتے ہیں تو آج کی جو لیپ تھی اس کے لیے اتنے اللہ پیس موسیقی